بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا خصوصی پروگرام ہے آج ہمارا اور ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جو صرف پاکستان کے سابق صدر نہیں رہے بلکہ پاکستان پیپس پارٹی کے کوچیرمن بھی ہیں اور جتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہے اور پاکستان کو جس وقت میں انہوں نے سنبھالا اور اس کے بعد اب جو حالات ہیں مہمونوں نے بھکتا سیول ملٹری تناؤ اس زمانے میں بھی رہا اور اب بھی صورتحال جو ہے موجودہ حکومت کی وہ ایک ٹینشن کیسی ہے بہت ضروری ہے کہ ان سے ہم بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہمارے ساتھ موجود ہیں چناب آصف علیہ السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا ہے پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ میک ان بریک والی سیچویشن ہے بی بی میک ان بریک اگر میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ کرییشن بھی حالات میاں صاحب نے خود کیا کوئی بھی نیب کا بندہ کچھ سیف و روان ان کے پیچھے نہیں لگا یہ تو ایک سکائی لیب آکے پنامہ گیٹ کے نام پہ ان پہ گری اور پنامہ گیٹ جو ہے وہ شروع ہوا ایک انٹرنیشنل پریس کے ورزین سے وہاں سے یہ ان پہ چارج آ گیا اس میں شیخ رشید صاحب کوٹ چلے گئے اور خان صاحب کوٹ چلے گئے تو پھر کوٹس نے اس کو ایڈبیٹ کر لی پیٹیشن اور وہاں سے یہ شروع ہوا اب جب ان کو نکالا گیا اور جب ان کے طرف سے انویسٹیگیٹیو انسٹیوشنز نے اور انویسٹیگیشن کی law is law اگر آپ کے پاس حکامہ تھا آپ نے اس حکامے کو ڈیکلیئر کرنا تھا نہ ڈیکلیئر کرنا بینیفٹ آف دی ڈاوٹ آپ کو کیوں بلے اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اب نکالا ان کو ججوں نے ہیں وہ ججز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کلاب کر کے لڑنا چاہ رہے ہیں ان نے پورا یہ پانچ سال چار چار سال کا اپنا تینیور ہی استناہ رکھا کہ خود فارم منیسٹر بھی رہے اور خود پرائم منیسٹر بھی رہے اب یہ ظلفقار علی بھوٹو تو نہیں ہیں پھر سپر پاور کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہے آپ نے کوئی لابیسٹ نہیں ہائر کیا آپ کا کوئی نیریٹیو نہیں ہے ایک نیریٹیو ہونا چاہیے چاہے ویک ہو یا سٹرانگ ہو وہ تو اپنے فارمیٹ کی بات ہے میرا نیریٹیو ہمیشہ میرا لابیسٹ تھا ہمارا نیریٹیو تھا اور اس نیریٹیو پہ ہم چلتے تھے بھئی بہت ہی ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسے اسامہ جیسا ایشو آ گیا اس پہ بھی میں نے فوج کو کہا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں میرا کام ہے میں پریزیڈنٹ ہوں میرا کام ہے حکومت کو ڈیفنڈ کرنا یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے فوجوں کو آگے کر دوں کہ یہ ان کا قصور ہے سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹ تھی ایم رسپونس بل سو آئی ویل ہینڈل دی ورلڈ پولٹکس اور مجھ سے جس نے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں کانفیڈنس ملیا پہلے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ پوچھتا تھا ان سے وہ مجھے کہتے تھے اسامہ میں کہتا تھا کہاں ہیں آپ افغانستان میں بیٹھے ہیں آپ کے ڈرونز چل رہے ہیں آپ کے ڈیڈارز چل رہے ہیں آپ کا مشرف کے زمانے میں اتنا بڑا فوٹ پرنٹ تھا پاکستان میں اس سے زیادہ فوٹ پرنٹ تو ہو نہیں سکتا اس لئے ہم آئے تو یہ ریٹریٹ کر رہے تھے ایمیریکنز وہ ریٹریٹنگ مشرف کے زمانے میں تو وہ آ رہے تھے یہ جب ریٹریٹ کر رہے تھے تو اس وقت آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اسامہ یہاں ہے اور آپ نے آکے اٹیک کر دیا آپ آتے آپ مجھے کہتے کانفیڈنس پل دیتے اور اس کے بعد اگر میں تو کوپریٹ نہیں کرتا دینا ہے وہ دیو بھی نہیں رسپانسبلل لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ محمد والا واقعہ ہو گیا اور آپ کے خلاف جس طرح سے آپ کو وہ باتیں یاد ہوں گی اس وقت تو یہ وہ کیوں میں نے محمد کو انسلری نہیں کیا اس طرح ہوتا رہتا ہے اس طرح کے کاموں میں نا میں نے محمد کو سیریس لے لیا اور نہ میں نے اس بات کو سیریس لے لیا کہ کوئی مجھے کانسٹوشل سکتا ہے ان کانسٹوشل جی جس نے نکالنا ہے بسم اللہ آ جائیں میں نے کہہ دیا تھا کہ یا تو ایمبلنس ہے یا ہاتھ کڑی ہے دونوں میں سے لے آئیں جو چیز لانی ہیں تو پھر مجھے لے جائیں جہاں لے جانا ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سیول ملٹری تعلقات جو تھے ان کو منیج کیا یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیا لیا آپ نے کیا ایک تو کنٹینیوٹی لیے میں نے دیا میں نے یہ کہ میں نے ہم نے انڈسٹینڈنگ دیئے اور یہ ان کو بھی بابر کرایا اور اپنے دوستوں کو بابر کرایا دیکھیں آپ کمپیر کریں اراک کی فوج چین میلین آرمی تھی وہ ایران کے ساتھ لڑتی رہی دس سال ان کی جنگ چلتی رہی اب ختم ہو گئی ہے اب اس کو ڈیش نے ریپلیس کر دیا افغانستان میں طالبان نے کر لیا اب اتنے ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں افغانستان میں فوج نہیں بن رہی ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں اراک وار میں سیرین وار میں ہر وار میں اب فوج نہیں بنتی تو ہاں دمارکسٹوشن بہت ہی ضروری ہیں امپورٹنٹ ہیں بکرز دی پاور اس درائید فمتی پیپل وہ اوڈکا ہونہ بھی ضروری ہے بہت ایسیم ٹائب اپنے انسیٹوشن کو سی دیفت گئے تو فرمال کچھ نہ خطرہ ہے وہ دمارکسی کے ٹوپنے مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں میاں صاحب دانستہ طور پہ ڈیفالٹ چاہ رہے ہیں جس اخبار جو آپ جس چینل کو رپیزنٹ کرتی ہیں ان کا ایک بزنس ریکارڈر اخبار بھی ہے آپ اس کے ذریعے پتا کر لیے جی دار صاحب نے جو بگس انڈسٹری ہے کنٹری کی کنسٹرکشن انڈسٹری جی اس پہ اتنے بڑے ٹیکسز لگا دیا ہیں صرف ڈیفنس کالنڈوکنے کے لیے ان کی نیت یہ ہے اب بھی جو اس وقت ہو رہا ہے ایک بلین ڈالرز کے آپ کے پاس چینی پڑی ہے آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کومیس منسٹر فون نے اٹھا رہا شگر اسوسیشنز کی اور کبھی یہ ڈراما دیتے ہیں کہ گو ڈراما دیتے ہیں تو یہ کیوس تھیوریز کو کہتے ہیں اس سے پہلے ٹماتر کی تھی اور ابھی یہ تاکہ عام جو لوگ ہیں اور کے اندر کیوس بڑھے کیوس بڑھے کہ جی دیکھو جی میاں صاحب دی حکومت چھتیک سی ہونوے خوکی ہو رہے ہیں لیکن اس سے تو ان کو بھی نقصان ایکشن ہوتا ہے ٹونٹی ایٹی میں تو نقصان کس طرح ہوں گے عام آدمی تو سمجھ نہیں سکتا نا آپ کو نہیں پتا یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑا سا پیچھے جب ہمیں حکومت ملی تو ویٹ کرائیسس تھے بکل آٹا نہیں ملتا تھا دنیا میں ملڈاون آیا ہوا تھا دنیا میں ملڈاون آیا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے وار لڑی سواد کا پورا ایریا ایک خطہ سمجھے پروونس کے جتنا بڑا خطہ ہم نے واپس لیا ٹیرریسٹ سے اس کے بعد ایک ایڈی بی پیز تقریباً ایک میلین کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے ان کو سنبھالا ان کو پالا ان کو کھلایا اور ان کو واپس بھیجا گھروں میں گھروں میں بھیجا ایسی سیچویشن رکھی کہ وہ واپس جائیں ایسے نہیں رکھی کہ وہ کیمپ ملڈ کیمپ کہ وہ بن جائیں ریفیجیز تو یہ سارے چیلنجز کو فیس کیا دو بہت بڑے سلاب آئے آپ کو یاد ہوگا رین کے اس حد تک کہ یونیٹی نیشنز کا باقی مون جب آئے تو اس نے مجھے کہا کہ دس اس سنامی میں نے کہا کہ یا سو ایکسلنسی دس اس سنامی تو اس حد تک ہم نے اور اوئل مجھے کس پرائس پر ہمیں ملتا ہے ون سکسٹی فائر جو کہ ان کو نہیں ملا ان کو بہت سا ساڑے مگر وہ چیزیں ان نے پاس ساڑ نہیں کی میرے دور میں جب ہم آئے تو مشرف صاحب کی ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کی ایکسپورٹ جو تھی وہ انیس بلین پہ تھی ٹیکسٹائل کی ہم اس کو چھبیس پہ لے گئے صرف ٹیکسٹائل کی آل ٹوگیردہ تیس بلین تھی چھبیس بلین پہ وہ ساڑے چار سو انڈسٹریز آج فیصلہ باب میں بند ہو چکی ہیں مگر ان کا پی آر ایسا ہے ماشاءاللہ سے آپ کے جنرلزم سے کہ وہ بات اٹھتی نہیں میڈیا مینجمنٹ وہ بچارے ڈرتے ہیں انڈسٹلس شور کرتے نہیں اگر کچھ کریں گے تو وہاں چھوٹے میاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تین سو دو اندر کر دیں گے تو یہ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ کی بھی وہ رہی لیکن آپ نے مینج کیا میاں صاحب نہیں کرنا چاہتے لڑنے ہی رہے سے اور دوسری طرف سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے کے کنٹینشن یہ ہے کہ اب تو وہ رنگ وہ ہاتھیں پکڑے گئے ہیں نا دیکھیں نا رنگ ہاتھوں پکڑے ہی جانے والا آدمی کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا سو جائے کسی طریقے سے میں یہ سارا بلیم جو ہے وہ فوج پہ اور میں کوٹوں پہ ڈال دوں کہ اگر میں ہوتا تو یہ کچھ نہیں ہوتا یہ مجھے نکالنے کے ویسے سارا حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے یہ دور میں انیس بلین پہ آگئی ہے ہماری ایکسپورٹ ہمارے دور میں ہمیں ملا نو بلین ڈالر مجھے ملے جو آتے تھے باہر سے جو اسے آپ کہتے ہیں کہ ویٹرنز بھیجھ دیتے ہیں ہمارے دور میں تیرہ بلین پہ ہم لے گئے اور میں پرائی منیسٹر نہیں تھا اور پچیس پائٹیوں کی حکومت تھی میں پریزیڈن تھا ہاں میرا پرائی منیسٹر ضرور تھا بکل تو کچھ پوائنٹس پہ میں کام کر سکتا تھا چائنا ریلیشنز پہ انٹرنیشن ریلیشنز پہ وارن ٹیرر پہ کچھ چیزوں پہ ہم کام کیا میں پیزا پریزیڈنٹ پرویل کر سکتا تھا نیٹی گریٹی میں مائکرو میننجمنٹ نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گربت تو ہے یعنی خالی میاں صاحب جو ہیں وہ پلاتینی کر رہے ہیں مطلب اداع ہوتا وہ تو ایک کریوز کر رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ٹکراو ہو ایسے صورت میں ٹکراو ہو کہ ایکانومی جو ہے بالکل ختم ہو تاکہ وہ کہہ سکے کہ دیکھا میں نے تو کہا تھا میں ہوتا تو اتنا ہو جاتا اور میں نے یہ ٹرینیں بنا دی اور رستیں بنا دی اور وہ بنا دیا اگر آپ نے پریس کانفنس سنی ہو ڈی جی آئی سپی آر کی تو انہوں نے کہا مارشاللہ کا کوئی چانس نہیں ہے میں مارشاللہ کی بات نہیں آپ کو بھی نہیں لگتا کہ کوئی ایسا یعنی سسٹم ڈی ریل ہونے کا کوئی چانس ہے سسٹم کے اپنی جگہ ہے کنٹینشن یہ ہے کہ اگر کل کو اب ایک ہی آپ پوزیشن دیکھ لے انہیں رائے صاحب پہ کیس کیا ہوا تھا کہ جی یہ رینٹل پار کا سب سے ایشو تھا وہ ٹرکش جو آئی تھی شپ اس کا کاکہ کاکہ پہ ان کو سب نینن ففٹی میلن ڈالرز کا فائن ہو گیا اب انہیں ان سے ایک نون ڈسکلوجر اگریمنٹ کیا ہے کہ پتہ نہ چل سکے کہ کیا ایک سکلوجن ہے ضرور رائے صاحب جائیں گے کورٹ پہ کہ اگریمنٹ لاؤ اور مجھ پہ کیوں مجھے میرے نام کو خراب کیا اتنے دن آپ نے مجھ پہ کیس کیا اب میں کیس کروں گا تو یہ بات تو تلے گی اور دور تک جائے گی یعنی وہ ایک وہ نے فیصلہ کر لیا کہ کارکے والی ایشو کے اوپر بھی آپ جائیں گے اور پھر آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر بھی آپ جائیں گے آئینی ترمیم پہ بھی دو سو تین جو شیخ ہے اس کو آپ چیلنج کریں کہ کوئی نااہل جو ہے وہ وزیراعظم وہ صدر نہیں رہ سکتا صدر نہیں بن سکتا کسی بھی ڈیموکرائٹک پارٹی کا جمہوری روح کے خلاف ہے ناظرین آپ رہیے گا کیونکہ بہت سارے ایسے اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر زدائی صاحب کا پوائنٹ ویو بہت ضروری ہے مثلا الیکشن اور خان صاحب کے ساتھ بہت سارے سوالات ہیں جنر راہی کے کہنے پر آپ سے ملاقات منصور کیا بلانا صاحب سے کھا مینے کہا آپ فیصلہ تو اس نے کہا کہ میں زامن تری بن سکتا بی بی کو بھی لوگ سکیئر جو چیزیں دنیا کو نظر نہیں آتی وہ مجھے نظر آتی ہیں ملکم بیک ناظرین میں ساتھ موجود ہیں سابق صدر جناب آسف علیہ زدائی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں سب میہ صاحب کے ساتھ آپ نے بہت دوستی بھی کی چاکر سے اوٹ لیا اور کافی دوستی بھائی بھائی بھی آپ بن گئے تھے پھر آپ کا راپتہ ہی نہیں وہ ان کے ساتھ ابھی بھی کوئی راپتہ نہیں ہے ان کے ساتھ مولانا فضل عبان صاحب آئے تھے میں پاس لانڈن میں ان کا میسیج لے کے جب میں لانڈن میں تھا شاید ان کو کوئی ہیٹ فیل ہو رہی تھی تو میرے مولانا صاحب سے کھا میں نے کہا آپ فیصلہ کرو اس کا زامن کون بنے گا کمی دفعہ وفا کی ہے اس نے اتنی دفعہ میرے پیٹ میں چھرا گو پائے تو اس نے کہا کہ میں زامن تو نہیں بن سکتا تو میں نے کہا جب آپ اس کے زامن بننے کے لئے تیار نہیں ہو تو اور کون بن سکتا ہے اور جب بھی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو میں نے ان کوئی جواب دے دیا ہے اس لئے کہ چھوٹی چیز ہوتی ہے مگر بات بڑی ہوتی ہے ایک دفعہ زبان ہے تو اگر یقین ہے تو یقین ہے یا تو آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے ان نے کوئی ایک چیز تو نہیں کیا میں ساتھ جو ان نے دوستوں کے ساتھ میرے کیا ہے ایک ایسی فیملی ہے جو بارہ ہزار لوگوں کو امپلائی کرتی ہے سندھ میں سندھ میں انڈسٹری لگانے کون جاتا ہے بڑی مشکل سے تو لوگوں کو پیار محبت کر کے ان کو جسے کہتے ہیں جس طرح مرگوں کو لڑایا جاتا ہے پیار کے اس کو لے کے جاتے ہیں ان کو انہیں ٹیررس کیسز بنائے ہوئے ہیں ان سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو نسار نے بنائے ہوگے اب نسار کون ہوتا ہے بنانے والا پرائی منسٹر تم ہو ہم تو تم سے پوچھیں گے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ اس لیے کہ اس میں وہ بھی وجہ بنا کہ جب آپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہوں نے اگلے دن آپ کے ساتھ لانچ کرنا تھا اور وہ کینسل کر دیا وہ اس کی میرے کوئی پرواہ نہیں لانچ میں ساتھ کرے نہ کرے میں پائش آئے کھاتا نہیں میں تو اگر ان کے پاس بھی جاتا ہوں تو دار سے لے جاتا ہوں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو دار لوٹی اپنی چلتی کے ساتھ تو اس کا تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس کے بعد اس نے اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج دینے کی کوشش کی اس پر مجھے ضرور گلایا ہے ان نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا انہوں نے جنرل راہیل کے کہنے پر آپ سے ملاقات کی تھی میں نے وہ خود کہا اپنے خوف میں ہے اپنے خوف میں ہے خوف ان کو اپنا تھا اور پولیٹیکلی اس کو یوز کرنا تھا تو یہ ہر جگہ اگر کوئی کوئی پولیٹیکل فورس کمزور ہو رہی ہے تو اس پر اور دکھا دے دو تاکہ اور کمزور ہو جائے لیکن مولانا کے بعد سکھ کے ساتھ دیکھلی دس میسیجز آئے ہیں مگر ہم نے ان کو ایک سپ نہیں کیا ابھی ریسنٹلی جب سے ان کے اوپر یہ تھوڑا سا تھوڑی سی گرمی آئی ہے اور بیگم کلسوم کی خیریت آپ نے مارس دوران بھی کوئی وہ تو ایک انسانی یہ فرض تھا تو ہم نے ضرور آسوہ نے ٹوٹ کیا تھا لیکن آپ نے میاں صاحب سے شکوا کیا تھا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میں نے فون نہیں کیا اچھا فون پہ بھی بات نہیں ہوئی ہے لیکن بزردہ صاحب سارا وقت سیاستدان تو برے نہیں ہو سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا رہا بہت ساری چیزوں کے اندر پہلے پیپرز پارٹی کو کیا جاتا رہا ٹھیک ہے میاں صاحب کا پاناوہ نکل آیا وہ بھی ہو گئے لیکن آپ کے خیال میں آگے خان صاحب اگر آئیں گے تو ان کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جائے گا بہت سی چیزوں پہ کب تک صرف پولٹیکل لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا بیٹا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ پولٹیکس کے قابل نہیں ہیں اگر آپ کے کلوزٹ میں کچھ شکیلٹنز ہیں تو یا جا کے بزنس کرو یا جا کے کرکٹ کھیلو یا کوئی جا کے پروفیسر کرکٹ پہ بن جاؤ یا کچھ اور کرو جب آپ اس لائن میں آوگے تو لائن لائٹ میں تو آوگے جب لائن لائٹ میں آوگے تو پھر ہر کوئی آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا مایکروسکوپ سے دیکھے گا ضرور تو مایکروسکوپ آپ کے جراسیم نکلیں گے تو کتنے پولٹیشنز ہیں جن نے پنامہ پہ ریزائن کر دیا ایڈمیٹ کر کے بھی ان نے ریزائن کر دیا کہ جہاں ہم سے غلطی ہو گئی یہ تو ایڈمیٹ بھی نہیں کرتے اور ریزائن تو چھوڑے ہیں تو آپ کو اس ٹکراؤ کا انجام کیا نظر اب تو یہ آبویس ہے بالکل کہ پنڈی اور اسلامباد کی لڑائی ہے اس کا انجام آپ کو کیا نظر نہیں پنڈی اور اسلامباد کی لڑائی نہیں ہے وہ اس کو برانہ چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کونسپ میں لڑیں کہ میرا کسور کیا ہے مجھے سزا دی کیوں ہے لیکن لیکن ززا صاحب اگر میاں صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں جیل ایک تو آپ کو لگتا ہے وہ جیل جائیں گے اور اگر وہ جاتے ہیں جیل تو آپ کو لگتا کہ وہ بہت زیادہ عطا ہو جائیں گے اور زیادہ پیٹا جیل تو خیر ایک سوچ کی بات ہے کوئی کمزور نہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کس جیل میں جاتے ہیں پنجاب جیل جاتے ہیں بولوستان جاتے ہیں حسن جاتے ہیں یا کے پی کی جیل میں جاتے ہیں یہ تو اختیار کسی اور کا ہے کہ کہاں کس جیل میں لے جائیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب کی جیل میں رہیں گے اور پنجاب کی روٹی کھائیں گے اور پنجاب تو پھر ریسٹ ہاؤس بھی بنا سکتا ہے ایسا ہے ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ وہ ریسٹ ہاؤس کی جیل رہے ہیں آپ نے گریڈر پنجاب کا ایک سٹیٹپنٹ دیا تھا آپ کی اس بات جی بالکل میں تو بلیف کرتا ہوں کہ یہ چاہتا ہے اس کی کوئی جو یہ جو دوستی ہے موڈی صاحب سے یہ دوستی موڈی صاحب سے اور ان کی اپنی سٹیٹپنٹ ہے آپ نیٹ پہ نکال کے دیکھ لیں آپ کو پاس آج کل تو مارڈن میڈیم ہے اس میڈیم میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں اس طرف بھی ہم ایسے ہی لوگ ہیں ہم آپس میں دوستی میں رہیں اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر کشمیریوں کو کیوں مار رہے ہیں بھائی کشمیری بھی اس طرف جی وہی کشمیری تو کیوں ہماری بیٹیاں وہاں ان کی عزبتیں لوٹی جا رہی ہیں پورے انڈیا میں کیوں کشمیروں میں ہماری بیٹیاں بیچاری اس طرح ان کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے کیوں ہمارے بچوں کی آنکھیں اندھی کی جا رہی ہیں اگر اتنا موڈی صاحب کو لیاز ہے خیال ہے اور آپ کو اتنا لیاز خیال ہے تو وہ بھی جو لیاز خیال کرے لیکن سر بی بی کو بھی لوگ سیکیورٹی رسک کہتے تھے وہ کہتی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے آپ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا نو فرس ٹرائک والا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کریں اور آپ کو بھگتنا بھی پڑھا اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے نو فرس ٹرائک کی کانسپٹ یہ ہے کہ ایک بی بی کے زمانے میں راجیف کے ساتھ ایک رزلوش آگریمنٹ سائن ہوا تھا نو فرس ٹرائک اور نیکولر وہ تھا اور بی بی کو جس زمانے میں وہ نون رسک کہتے تھے اسکیورٹی رسک اسو میاں صاحب بھی کہتے تھے وہ میاں صاحب کہتے تھے کسی اور کی زبان بول رہے تھے زبان بول رہے تھے وہ اس زمانے میں اللہ اس کو پوچھے گا حمید گل کی اس لئے کہ اس زمانے کے جنرلوں کو خوف تھا کہ کیا یہ بھٹو کی بیٹی جو ہے واپس آکے ہم سے بلدہ تو نہیں لے گی جس پہ بی بی نے کہا تھا امریکن کانگریس میں کہ ڈیمکرسی is the best revenge جس پہ بلاول نے کہا بی بی صاحب کی شہادت پہ کہ ڈیمکرسی is the best revenge تو وہ رسک تو پھر قرار دیتے رہتے ہیں وہ لوگ جب آپ یہ بات کہتے کہ انڈیا کی زبان یا گریٹر پنجاب کا کوئی منصوبہ ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے ایک سابق صدر جو ہے ایک پارٹی کے چیمین وہ یہ بات کر رہے ہیں میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے نا جو چیزیں دنیا کو ہی آتی وہ مجھے نظر آتی ہیں میں پہلے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس لئے تو میں نے آپ کو چائنا سے روڈ لے کے دیا 500 ملین ڈالرز گرانٹ پہ آپ کا پورٹ 30 ملین ڈالرز میں دلوا دیا چائنا کو کہ مجھے پتا ہے کہ ایکنومکل گروت چائنا کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اس طرح نہیں ہو سکتی میں نے باتا کیا تھا ہوں کے ساتھ کہ باتا ٹریڈ تھا جو انہیں کرنا تھا کہ اگر پانچ بلین پاکستان سے کیا جائے گا یعنی اریجنلی یہ وہ سی پیک نہیں جو آپ نے کیا تھا اس وقت تو کچھ بھی خیر سرفیس پہ نہیں سرفیس پہ کچھ نہیں یہ تو وہ ادھار دے رہے ہیں یہ لگائے جا رہے ہیں اور اب آپ پچاس بلین ڈالرز دینے ہوں گے انہینا در ٹری ایرز ہم نے جو کیا تھا وہ ایک باتا اگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ چائنا کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر جناب آسفلی زردائی صاحب سے چھوٹیزی بریک لے رہے ہیں بریک کے بات کچھ وار باتے کیونکہ خان صاحب کے دورے کر رہے ہیں اور کچھ اہم سٹیٹمنٹ سرو نے وہاں پہ زردائی صاحب کے بھی بیڈ یہ کیا اوس کریے کر رہےے ہیں کہ تین مینے میں بائی دسمبر آپ کا تفاید آ جاتا ہے بی بی کے کیس کے اندر جیسے مشرف صاحب آپ کا نام دے رہے ہیں وہ بندہ جو آج کل ریلیس ہوئی جس کی بیل ہوئی ہے پولیس والا اس کو دو دن پہلے ٹوئنٹی وان گریٹ کون دیتا ہے بیکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کریں گے آپ نے ایک بات کا جواب نہیں دیا کہ سسٹم کسی بھی صورت آپ کہہ رہے ہیں مارشال لاؤ نہیں آئے گا لیکن سسٹم کسی بھی صورت ڈی ریل ہو سکتا ہے وہ کیسے سسٹم ڈی ریل ہونے کی تو خر بہت سے طریقے ہیں مگر میں آپ کو کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ نون ڈیموکراتک کونسپس میں نہیں لے کے جانا چاہتا یہ کیاوز تھیوری کریٹ کر رہے ہیں یہ کیاوز کریٹ کر رہے ہیں کہ تین مہینے میں بائی ڈیسمبر آپ کا ڈیفولٹ آ جاتا ہے آپ معاشی اعتبار سے بات کر رہے ہیں میں معاشی اعتبار سے بات کر رہا ہوں اگر ڈیفولٹ آپ کا آ جاتا ہے تو پھر کیا کرے گی یہ حکومت دیزائن کر کے الیکشن میں چلے گی نہیں کرے گی یا کرے گی یا کچھ اور ہوگا ابھی مارچ تک آپ نے سینٹ کا انظار کرنا ہے میاں صاحب مارچ تک جانا چاہتے ہیں مگر اپنا نیریٹیو جیجوں پہ ڈال کے اور اسٹیبلیشن پہ جا کے ڈال کے وہ مارچ تک چلنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مارچ تک وہ جو واک آؤٹ ہوا ہے ساؤت کا ساؤت پنجاب کے ایمین ایس کا وہاں سے آپ شروع کر لینا تو یہ وہی میجورٹی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے ملنی ہے وہ نہیں آئے گی آئے گی تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس اسیمیلی سے وہ جتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں پنجاب سے جتنی بولیستان سے نکال سکتے ہیں وہ نکالیں مارچ میں یہ اپنا چیئرمن سینٹ لائیں اور ہم مقابلہ کریں گے پہلے بھی ہم نے مقابلہ کیا تھا اور ہم جیتے تھے ان سے اب بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ مگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ ویک تر ویک تر ویک حکومت ہوتی جائے تو مارچ میں اور دوسری طرف کا بھی پھر ناریٹک ہوگا نا کہ یہ چاہتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن ہو نہیں وہ کیوں نہ چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ مارچ میں الیکشن ہو اور یہ ہار جائے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو یہ جو سینتیس لوگ گئے ہیں یہ پہلا اشارہ ہے یہ تو ان نے اپنی آئی بی کی رپورٹ بنائی ہوئی تھی جو کہ چاہے دینائے کریں اگر دینائے کرنی تھی تو دو مہینے پہلے کیوں نہیں اس آئی بی چیف کو پکڑ کے جیل میں کرنے ڈال دیا اس پہ کیس کیوں نہیں چلایا گیا صرف کہہ رہے ہیں کہ فکٹیشیس ہے فکٹیشیس میں وہی دوست ہیں جو کہ جا سکتے ہیں ہدھر ہدھر وہ جو پہلے مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں دوسری حکومتوں میں ساتھ بھی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوں جو ان کے ساتھ ہم خیال ہوں تو ان ہاؤس چینج بھی مارچ تک کوئی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب پرائم میسٹر پہ نو کانفیڈنس آ جائے اگر تو اتنی مجورٹی نہیں ہے اگر ان کا فورڈ بلوک بھی بنتا ہے تو چودین نسار صاحب کے ساتھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بیچ میں ان کی پریس کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں ابھی بھی وہ روٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو اُن پر کمنٹ کرنا چاہتا اچھا سر یہ بتائے گا کہ بہت ساری باتیں بیچ میں ہوتی رہی ہیں اور نیچلی بیانیہ کی بات بھی آپ نے کی بیچ میں اچھا لگتا ہے آپ کو کہ میہا صاحب کے زبان سے بیوی صاحبہ کا بیانیاں بھٹو صاحب کا اور ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے جو کہ لوگ بائے کر رہے ہیں اور الیکشن کے قریب جو پنجاب میں پیپرس پارٹی کا اوریجنل اس کو اٹریکٹ کر لیں دیکھیں بہت پرانی فلسفی ہے اپنے کی کتاب ہے وہ آپ پڑھیں تو وہ ایڈوائز کرتا ہے پولیٹیکل کانسپ کام آپ کسی اور سے کرائیے اور کریڈٹ آپ خود لیجیے تو یہ ہر چیز اس نیریٹیف کو بھی آجائے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کراکے دیں بھٹو صاحب کے وارث بن رہے ہیں بسم اللہ یہ جاول حق سے اٹھ کے اب بھٹو صاحب کے وارث بن رہے ہیں پڑھ لیں پورے ان کی گود میں اس نے اس کو اپنا بیٹا کہا کھائے پیا وہاں سے پھر اب اس کو اس کے بیٹے کو تو اگنار کر آکے اس کی پارٹی پر قبضہ کر کے ان کے بن گئے آج یہ پیپس پارٹی پر قبضہ کریں بسم اللہ کیس تو جیتے ہمیں اور بی بی کے مقدمے میں بھی فیڈل گورنمنٹ فریق بنی ہے آج آئے اتنے دن کیوں نہیں آئی میں تو یہ پوچھتا ہوں چار سال سے کیوں نہیں آئی لیکن سر بی بی کے تو کیس کے اندر جیسے مشرف صاحب آپ کا نام لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی فیملی کو خیر that is very unfortunate لیکن مشرف صاحب کے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا بھی نہیں ہوا پولیٹیکل لوگ کے ساتھ دیکھیں قدرت کا انصاف ہمیشہ ہوتا ہے جس بسترے پہ بیگم صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں لانڈن میں کینسر as a cancer patient اسی بسترے پہ اسی بسترے پہ ڈاکٹر آسم کی بیوی لیٹی ہوئی تھی اسی نرسز نے علاج کیا اور ان نے ڈاکٹر آسم کو ڈھائی سال جیل میں رکھا اور باہر جانے نہیں دیا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ اور قدرت کا انصاف یہیں ہو گیا کہ ہم اچھی دعا کرتے ہیں ان کے لئے اللہ ان کو زندگی بھی دے اللہ ان کو صحت بھی دے آخر وہ بھی بچوں کی ماں ہیں کسی کی بیوی ہیں جیسی کرنی ویسی بنی کبھی اللہ کی پکڑ جلدی آتی ہے کبھی دیر سے آتی ہے تو مشرف صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں بیوی کے حوالے سے لگانے سے تو نہیں ہو جاتا نا میں نے تو یون کے انویسٹیگیشنز کروائیں پھر کیس ریجسٹر کیا پنجاب گورنمنٹ تھی جو کہ کرا رہی تھی انویسٹیگیشن چلا رہی تھی پنجاب میں کیس چل رہا تھا نا اب یہ اس میں آکے اور بنانا چاہ رہے ہیں وہ بندہ جو آج کل ریلیس ہو آج جس کی بیل ہوئی یہ پولیس والا اس کو دو دن پہلے ٹوئنٹی وان دیتا ہے میں تو نہیں دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے سعود عزیز کو جن کی پرموشن صرف دو دن پہلے ہوئی اور اب کی زمانت بھی منصور ہو گئی ہے اور آپ مشرف کی پڑھ لیں وہ کہتا ہے ٹو ہنڈرنڈ ففٹی فائی بھی ہے ٹو ہنڈرنڈ ففٹی پیج بھی کہ میرا بڑا ایفیشنٹ آئیس آئی چیف اس نے سارے ایریا کو کارڈن آف کیا جب اس پہ حملہ ہوتا ہے ٹو ہنڈرنڈ فون ملیا جو کہ ٹو ہنڈرنڈ تھا موکر اس کی سم ویالٹ تھی جبکہ یہاں پہ جو ہے جو ہے یہاں پہ واش کرا دیا گیا کراچی میں امیجرٹی واش کرا دیا گیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ بی بی کھڑی کیوں ہی ان کا نیراتیو یہ ہے کہ کھڑی کیوں ہی اس کا مذہب ہے کہ کینڈی اگر اس کار میں نہیں ہوتا بلٹ پروف کار میں ہوتا تو بچ جاتا وہ اس سے آگے کہتے ہیں کہ ان کو ٹیلی فون کرایا گیا کہ آپ کھڑی ہو جائیں تو نائد خات نا وہ روک لیتی نا اور ہمیشہ نائد خات ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس دن کیوں نہیں کھڑی تھی جائے صاحب بہت چیزیں زہرہ ہو سکتی ہیں ابھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دیتے ہیں ٹوینٹی ایٹین میں اور خاندی آزم بنتے دکھائی دیتے ہیں اللہ نہ کرے کہ خاند صاحب اس ملک کی نصیب میں اور کس ہوں کیوں صاحب سر بی بی ایک اٹریکشن ہونا کہ بچوں کو اٹریکٹ کر لینا اور ایک مجمع لگا لینا اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں وہاں جا کے ایک کانسٹ کر لینا اس میں اور انٹرنیشنل افیض میں اور ایکانومی چلانے میں بہت فرق ہے فر ایکزامپل پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی فورٹی فائیویرز کی ایک ریلیشنشپ ہے چائنیز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر سال ہماری لوگ جاتے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں ہم ان سے اٹھتے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں اب یہ کیا بات کریں گے پریزیدن شی سے اور کون بات کرے گا سندھ کے اندر جون کے بھی دورے ہو رہے ہیں اور انہوں جلسے بھی کی ہیں بسم اللہ میں کم منع کرتا ہوں جلسے بات کریں بسم اللہ کریں کچھ وہاں کے غریبوں کو بھی فائدہ ہو وہاں بھی جھڑا بنے اور خریدہ جائے اور بیکے تو وہاں کی ایکانومی کو فائدہ ہو ہم تو کہتے ہیں آیا کریں آپ کو نہیں لگتا کہ اگلہ اگر الیکشن ہوتا ہے 2018 کے اندر تو یہ خان صاحب سنگل میجوریٹی پارٹی ان کی پارٹی جو اگر پر جائے گی تو پھر کون بنا سکتا ہے it has to be a collection of parties یہ جس طرح بنی ہوئی ہے یہ تو کچھ دوستوں نے اس کو اور دشمنوں نے مل کے بیاں صاحب کو میجوریٹی ٹو ترز دے دی ورنہ یہ نیچول میجوریٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پارٹی سنگلیر پارٹی میجوریٹی نہیں لے سکتی تو پھر ایک ہنگ پارٹیمنٹ ہوگی ہمیشہ ہنگ پارٹیمنٹ ہوگی it has to be a collection of other parties خیال بن کے چلنا پڑے گا تو آپ کے خیال میں کون کون ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے نا result میں people's party تو ہوگی making and breaking میں دیکھیں گے یا تو opposition میں ہوگی یا حکومت میں ہوگی opposition میں تو آپ اپنے بیچ میں کہا تھا بلاول وزیر آزم ہوں گے بسم اللہ تو آپ پھر اگر آپ حکومت بناتے تو پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے یا پی ای 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 این کے ساتھ جائیں گے یہ تو حالات بتائیں گے نا پی ٹی آئی نے تو بہت صفت سٹانس لیا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی یہاں بلاول کے ساتھ ہو سکتی لیکن زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ امران سے بات نہیں ہو سکتی کس سے بات ہو سکتی ہے پھر بہت سے ہیں دوسرے دوست ہیں وہاں جانگیترین ہے اچھا چاہیں گے ترین صاحب سے بات ہو سکتی ہے سر آپ کو فائنلی کیا لگتا ہے کہ اگلے چھے مہینے کا نقشہ آپ کے سامنے اگر ہو تو کیا لگتا ہے بی بی میں نا امید نہیں ہوں یہ یاد رکھیں کہ ہم قوم ہیں ہم نیشن ہیں ہم ملک ہیں پبلک لیمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ دیوالیا ہو جائیں گے تو یہ جو لوگ ہمیں ڈرہا رہے ہیں گھبرا رہے ہیں یہ وہی ہوگا نا کہ جیسے مجھے ایکانومی ملی تھی اب ٹو تھاؤزن ایٹی کی جو سٹار یہ ہے وہ ہنڈڈ ڈالرز کا بیرل ہوگا تو مجھے جو جس حالات میں مشرف صاحب کے اندر دور میں ملک ملا تھا ویسے حالات ہو جائیں گے تو اگر چلانے والا ہو تو چلا لے گا بہت بہت شکریہ سر ناظرین صاحب عصیف علی زردائی صاحب کی تقوی آپ نے سنی ہے فیصلہ آپ موسیقی موسیقی